اسلام علیکم دوستو کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک آئیڈیو جو تھی وہ اپلوڈ کی تھی اپنے چینل میں جس میں کیس لہ کو پاننے کا طریقہ بیان کیا گیا تھا تو وہ جو تھی آئیڈیو تھی وہ بہت پساند کی گئی اور میں نے اب اس پر دوسری یہ میری ویڈیو لیکچر جو ہے یہ موجود ہے یہاں پر اس میں کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کیس لہ ہے اس کو کیسے پڑتے ہیں دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے ایک ججمنٹ ہے عوریبل ہائی کوٹ اسلام آباد کی جو کہ دوہزار اٹھارہ پیسیر آل جے آٹھ سو سات پیج پر یہ جو ہے اس کتاب کے چپی ہے اس میں دوہزار اٹھارہ کا یہ پیسیر پاکستان کرمنل کرنٹ رول جو لا جنرل ہے اس کا آٹھ سو سات پیج ہے یہ کیا ہے یہ دیکھیں کہ ہائی کوٹ کی جو ججمنٹس ہوتی ہیں جو رپورٹ ہوتی ہیں وہ ججمنٹ جو ہیں وہ مختلف شماروں میں آتی ہیں یہ جو آپ کے سامنے پیسیر آل جے ہیں یہ بھی ایک کرمنل لا کے مطلق شمارہ ہے اس کے علاوہ بھی کافی سارے جو ہیں وہ سالہ جار جو کہ کرمنل سائٹ پر ہیں وہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں اس میں سے پیسی سی آل جے بغیرہ ہے اور مختلف اس کے علاوہ بھی دیگر جو جتنی بھی سائٹیشنز ہوتی ہیں وہ مختلف جو ہیں جیسے ایم ایل ڈی پی ایل ڈی وغیرہ میں بھی یا ایس ای ایم ایل وغیرہ میں بھی وہ شمارے میں کرمنل جو ہیں ججمنٹس ہیں رپورٹڈ ججمنٹس ہیں وہ آتی ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ پارٹیز کا نام ہے یہ دوہزار تیرہ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا اور اس میں جج صاحب جو تھے محسن اکتر کیانی صاحب تو یہ ایک سائٹیشنز ہے اب اس سائٹیشنز کا جو اے پارٹ ہے یہ اپریسیشن آف ایویڈنس ہے یعنی یہ کیس کے ٹرائل کے مطلق ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پڑھنے کا بھی میں آپ کو ایک فائدہ بتاؤں گا لیٹر سٹیج پر اب بھی ہم جو ہے وہ آتے ہیں مین بات پر کہ اس میں سے ہم نے کیا نکالنا ہے جو کہ اپنے ریجسٹر پر ہم نے اس کو لکھنا ہے دیکھیں کہ یہ اس کا بی پارٹ ہے وہ یہ کہتا ہے اگر اس کو لیٹر سٹیج پر کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو رکارڈ کیا جائے تو اس کا کوئی جو ہے لیگل ورث نہیں ہے تو یہ بات آپ نے اپنے ریجسٹر میں لکھ لینی ہے ٹھیک ہے کہ اس کا کی ورڈ بنا کر اوڈو میں کہ یا انگلیش میں کہ 161 کی اگر سٹیجمنٹ لیٹر جو ہے دیلے کر کے لکھی جائے تو اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوتی اور اسی طرح جو ہے دیکھیں اب سی پارٹ میں ہے کہ تین سو چالیس سب سیکشن ٹو سٹیجمنٹ آف کیوز انڈیفینس اس کو تو instead of offering explanation regarding allegations the accused remained silent اور offered a false explanation burden of proof is in circumstances would not shift into the accused as it was for the prosecution to prove the case یعنی وہ دیکھے کہ تین سو پتالیس کے بیان میں اگر وہ کہتا ہے کہ accused جو ہے وہ یا تو خموش رہے یا پھر غلط جو explanation بیان کرے اس شہادت کی جو اس کے خلاف آئے لیکن تین سو پتالیس کے بیان کا مطلب ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو شہادت ملزم کے خلاف آتی ہے اس کو بیان کرنا ہوتا ہے اس کی وضاحت کا نہیں ہوتی ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کے خلاف شہادت ہے یہ آپ اس کے مطلب کیا کرتے ہیں تو وہ اس کو اکسپلین کرتا ہے یہ تین سو پتالیس کے بیان کی امیت ہے اور دیکھیں کہ تین سو پتالیس کے بیان اور تین سو چالیس پر جو ہماری ویڈیو تھی اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین سو چالیس سب سیکشن ٹو کے تحت جب اون اوٹھ ملزم جو ہے وہ بیان کرتا ہے اس پر آرٹیکل فورٹی فور قانون شہادت کے تحت جرہ ہوتی ہے تو وہ اس میں برڈن اپروف آرٹیکل ون ٹو ون کے تحت ملزم پر ہو جاتا ہے اور تین سو پتالیس کی سٹیٹمنٹ میں برڈن اپروف جو ہے نا وہ شفٹ نہیں ہوتا کیوز پر وہ رمین اون پروسیکشن ہی رہتا ہے اب یہ بات بھی آپ اپنے ریجسٹر میں لکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ تین سو چالیس کا بیان جو ہے اگر اس میں کچھ اکیوز خموش رہے کوئی جواب نہ دے یا کوئی گلت جو ہے وہ وضاحت کر دے تو اس کے اس میں برڈن اپروف اس پر نہیں ہوگا یہ آپ سائٹیشن لکھ سکتے ہیں آپ نے کیسے لکھنا ہے کہ دو ہزار ٹھارہ پی سی آر ایل جے اور اس میں اسلام آباد آٹسو سار نیچے آپ اس کا حوالہ دیکھ کر آپ نے یہ کی ورڈ لکھ دینا ہے اردو میں یا انگلیس میں جیسے ہی آپ نے ریجسٹر منایا ہو اب تیسری بات ہے اب اوپر جو دیکھیں جو سی والا ہے نا اس میں کروس ریفرنسز کے طور پر پر پرانی سائٹیشنز انہوں نے یہ سپریم کورٹ کی سی ایم آر اور پی سی آر ایل جے بغیرہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے اب اسی طرح دیکھیں یہ کروس ایگزامینیشن ہے اکیوز کوڈ ٹیک ڈیفرنٹ سٹانس اینڈ سیورل ڈیفینس ڈیورنگ کروس ایگزامینیشن بٹ دا پروسیکشن کوڈ نوٹ improve the case by such kind of stance اور inconsistence please taken by accused in cross domination would not be beneficial for the prosecution اب آگے benefit of doubt ہے اس کے بعد defense plea کے مطلق ہے دیکھیں یہ ساری سائٹیشنز ہیں اب آپ کو benefit of doubt ہے آپ کا کیسہ جو ہے وہ ملزم کی طرح سے پیش ہوئے ہیں آپ نے بحث کی ہے تو جب آپ argument کریں گے نا بحث میں تو آپ کیا کہیں گے کہ جناب پروسیکشن کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ بیائنڈ ڈا اینی ریزنیبل شیڈو آف ڈاوٹ جو ہے وہ ملزم کا قصور ملزم کو guilty جو ہے وہ ثابت کریں اور benefit must be extended to the accused not as a grace but as a right یہ اس کا right ہے اس کو یہ کوئی کسی کی طرف سے روایت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ complaint side behind reasonable doubt جو کہتے ہیں وہ اس کا حق ہے تو آپ اس میں یہ اس سائٹیشنز کا حوالہ دیں گے دو ہزارہ پی سیاریل دے ساتھ سو آٹ اسلام آباد اور cross reference کے طور پر آپ نیچے دیکھیں دو ہزار سولہ سی ایمار ویس سو تہتر یعنی یہ supreme code کے 30 آپ کو پتہ ہے کہ article 189 constitution of پاکستان supreme code کی 30 جو ہے وہ bound ہے وہ جو lower code ہے ٹھیک ہے اس کے بعد defense plea ہے اب اینی سٹار taken by the accuse in the cross examination in front of suggestion and even defense taken by him would not prove the entire case prosecution would have to stand on its own evidence defense version brought on record by the accuse would not give any benefit to the prosecution یعنی اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر کوئی ملدہ منہ اس کے کوپر اس کا وکیل سیجیشن دیتا ہے اس میں کوئی defense لیتا ہے تو وہ prosecution کوئی مدد نہیں کرتا prosecution کو اپنی case کو اپنی own لیک پر یعنی آپ نے آپ اس کو ثابت کرنا پڑے گا اس کو ثبوت دینا پڑے گا یہ نیچے بھی ریفرنس ہے تو یہ دیکھیں یہ keyword بن جاتے ہیں آپ اس میں پھر اپنے register میں لکھ سکتے ہیں آپ کے پاس case آتا ہے آپ کے جو وکیل صاحب نے کوئی position ایسی put کرتی ہے جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ کیس ملدم کے خلاف تو وہ کرتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی جو plea ہے اس کا کوئی فیلہ نہیں ہوگا prosecution کو تو یہ ہے کیس کی keyword اب دیکھیں کہ آگے وہ judgment detail میں ہے اس میں اس کے facts ہیں یہ facts میں سے آپ پتہ ملتا کہ 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 فیمس بنتے ہیں پاکستان پینل کوٹ کے کوئی کیسے بنتے ہیں وہ کہانی کے مطابق بنتے ایک تو آپ کو یہ بات اس میں فائدہ ہوگی دوسری اس میں ہے کہ آپ کی انگلیس کے جو words ہیں وہ improve ہوں گے اور اس کے بعد آپ کو judgment لگانے کے وقت دیکھیں گے کہ اس میں دونوں parties کے record جو arguments ہیں وہ discuss ہوتے ہیں اس کے بعد جج جو اس پر اپنا judgment لکھی ہوتی ہے وہ آپ کو exam اگر آپ paper دے رہے ہیں اس میں بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ case لگے اس ground پر اور ویسے بھی آپ کو اس کا فائلہ ہوگا اب دیکھیں اسی case میں یہ ساری کہانی بیان ہوئی ہے اور دیکھیں کہ اردو میں یہ انہوں نے cross examination کو discuss کیا ہے کہ جو وکیل سوال پوچھے تھے اس کا کیسے جواب آیا ہے تو اس میں cross examination کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ کیسے سوال کس طرح پوچھے جا سکتے ہیں کس situation میں کون سا سوال پوچھا جا سکتا ہے تو یہ اب جب ایک قیسلہ پڑھتے ہیں اس میں آپ کو لا بھی آیتا ہے دیکھیں جو اس میں لا discuss ہوا ہے 161 161 کو سی ار پیسی میں سے پڑھ لیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو مشکل افعاد ہے اس کو سائیڈ پر نکال لیں آپ cross examination کا style دیکھ لیں کہ کیسا cross examination ہوتا ہے اور دیکھیں یہ نیچے بھی proof کرنے سے بھی اس میں cross examination بھی سکھی آ سکتی ہے لیکن انگلیس کا آنا وکیل کے لئے بہت ضروری ہے جب آپ دیفینس کے وکیل ہے نا آپ کو خود ہی آپ دیکٹیشن دینا ہوتی ہے اور سینئر وکیل اس میں بڑا فائدہ اٹھاتے جب جونئر کو دیکٹیشن جو ہے وہ بہت کچھ مل دائے گا دیکھیں یہ سامنے آپ کے ہے ماہر طیب کی رائے تییدی شہادت کا درزہ نہیں رکھتی بلکہ صرف تصیقی درزہ رکھتی ہے یعنی یہ رابر پیس آف ایویڈنس ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں مختل نوار کی رپورٹ یا شہادت ہوئے کہ تحیدی شہادت کیا ہے فوج داری مقدمہ میں مختل نویت کی شہادت جس ہوتی ہے یہ کوئیس بھی آتا ہے جو پیپر دوست پیپر دیرنے کے لیے خواہش مند ہے اور ویسے بھی لا سیکھنے میں بھی مدد ملتی ہے تو یہ آج کا لیکچر ہے کہ یہ جو میڈیکل میرا لیکچر تھا کوئی تھوڑا سا اس میں فنی خرابی نظر آرہی تو انشاءاللہ اس کو میں دور کروں گا جلدی اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے چینل کو اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تینک یو ویڈیو مچ